ہم امام کی مرخلہ بات کر رہتے ہیں دیکھیں میں امام کے فائدے کی بات کرتا ہوں جس طرح میں نے آپ سے بولا رہا ہے امام نے اٹھارہ پچاس کیے کل کے میچ تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار کوئی نہ کوئی ایسا پچاس تو ہونا چاہیے کہ آپ نے پچیس بولوں پہ کیا ہو تیس بولوں پہ کیا ہو کسی نہ کسی دن تو آپ کی فیلنگ ایسی ہو کہ یار آج میں بڑا ریلیکس فیل کر رہا ہوں کہ آپ بلے پہ بول آ رہی ہے میں شارٹس کھیل رہا ہوں وہ مسنگ ہے اگر ہمارا ہیڈ کوچ کہتا ہے کہ بھائی ہمیں اب تیز کھیلنا ہے یا ہمیں سٹرائک ریٹ بہتر کرنا ہے تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر کام کرنا پڑے گا تب ہی آپ کو فائدہ ہوگا ہم اب اگر جتنے بھی میں نے پچاس بتائیں امام کے اب لوگ یہ اگر شو سنیں گے بولیں گے پھر اس کے پیچھے پڑھ گے حالانکہ ہم اس کے فائدے کی بات کر رہے ہیں اگر آپ ففٹیز دیکھیں گے ستر پچھتر اسی پچاسی نوے اتنی بالز پر اس کے پچاس ہوئے میں تو آپ سوچیں وہ ایک ففٹی کرنے کے لیے کتنی بالز کھیل رہے ہیں تو وہ جو کھیل رہے ہیں تو آورز بھی ختم ہو اس میں ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ جب آپ کا ٹاپ سی اتنا سالیڈ ہے اس میں بھی فخر بہت تیز کھیل سکتے ہیں بابر کس لیول کے پلیئرہ میں پتا ہے امام کی افادیت اگر میں آپ کو بتاؤں کیونکہ بابر کے جو آپ دیفنیٹلی جو انیس انیس میں اٹھارا جیئے تھے یہ سب میں امام کھیلے ہیں چونکہ دوزن انیس کے بعد سے امام ریگولر ہیں ان کی جو نو سینٹریز ہیں اس میں ساتھ میں وہ مین اف دی میچ پاکستان میچ بھی جیتا تو آؤٹکم تو اتنا برا نہیں ہے اس پر میں آپ سے آرگومنٹ کرتا ہوں اب آپ نہیں آپ نے جو سوال کیا نا میں وہ سمجھ رہا آپ نے کیا سوال آپ کا پوائنٹ بھی ٹھیک ہے دائرے میں تیز ہو سکتی ہے لیکن آؤٹکم تو برا نہیں ہے اب آپ دیکھیں وہ جو سو کرتا ہے نا جس طرح میں نے پچاس بتائے ہیں پچاس جب وہ رنز کرتا ہے بالز زیادہ ہوتی ہیں اس میں ٹیم کو تو ڈیمیج ہو رہا ہے نا لیکن پچاس کے بعد وہ جب یہ سمجھتا ہے اب تیز کھیلنا ہے اس میں اگر وہ تیز کھیل جاتا ہے اس کے چھکے چوکے لگنے لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سو کر جاتا ہے یا جو آپ نے سو بتائیں پچاس کی بات کیا آپ اس کی اوپر ورکنگ کریں جو چالیس رنز سے لے کر پچاس رنز کے اندر اندر جو رنز ہے نا اس میں بھی بولیں زیادہ ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ شروع سے ہی بہت سلو کھیلتا ہے اب آپ نے فخر کی بات کی فخر تیز کھیلتا ہے امام تیز نہیں کھیلتا اگر فخر آؤٹ ہو جائے گا تو پھر امام کا کام ہے نا تیز کھیلنا اگر وہ بھی سلو کھیلے گا بابر یا امام میں سے کوئی ایک کھیلے گا اب وہ بھی سلو کھیلے گا بابر بھی آگے نیچے سلو کھیلے گا تو آپ کا رنڈڈ پرور کھاں جائے گا تیز کے تیز دونوں کی تینوں کی جو سینچریز ہیں قطع کلامی پینتی سے زائد ہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ بیلنس ہو جاتا ہے اس لئے دیکھیں اگر خدا ناکستہ بہت بری صورتحال ہوتی سٹرائک سری میں تو ہم اتنے میچے سلو کھیلے ہوتے ہیں شاید یہ جو تینوں بڑی ننگ کھیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ کور اپ ہو جاتا ہے لیکن شاید اشاہ کا ورلڈ کپ میں آپ کو اس سے بہتر کرنا بھی ایک اور چیز میں امام کی فائدے کی بات کروں ٹاپ تھری میں رینکنگ میں ٹاپ تھری میں آپ کوئی پتے مجھے پتے آپ مجھے خود بتا دیں کوئی بھی دنیا کا ٹاپ پلئر امام کا نام لے گا کسی بھی اپنی لسٹ کے اندر کے یار امام کیا ٹاپ پلئر ہے ٹاپ تھری میں آپ مجھے بتا دیں میرا سوال ہے اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ بھائی میں اس کی اگینسٹ ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ اپنا گیم اس لیول کا نہیں کھلتا سنیں ہاشی معاملہ ہاشی معاملہ جب نیانے آیا تھا آپ نے دیکھو وہ تو جس طریقے سے کھڑا ہوتا تو اس کو تو کلب کرکٹ بھی کوئی نہ کھلائے لیکن ہاشی معاملہ ہم اس کو بیلنس کرتے ہیں جو کہ اگر ہم بہت زیادہ سر امام پر بات کریں گے تو لگے گا جیسے کہ ہم امام ہی ڈسکیس کر رہے ہیں لیکن اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں امام سے ہٹ کر سرزوان 34 کا ایبریج افتخار ابھی بہت زیادہ ایکسپیریس نہیں ہے نظر آ رہا ہے کہ ان کو بھی تھوڑا اور ٹائم لگے گا سلمان علی آگا تو بالکل ہی نہیں ہوئے تھوڑا سی کنسر نہیں ہے ایشیہ کب سے پہلے ورلڈ کب سے پہلے آپ سوش شکیل بھی ویڈ کر رہے ہیں آپ کا ونگز میں ہارس ایک انٹینشن والا پلیئر ہے شاید وہ اس چیز کو حل کر سکتا ہے پرابلم تو ہے بہت آپ کی میڈر آرڈر میں بھی شاید امام اور بابر کل ساتھ کے سٹرائک ریٹ سے کھیر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک سو نووے اور تین سو تک ایک سو دس کا جو فرد تھا میڈر آرڈر میں کسی ایک کو چالیس پچاس کرنے دیتے اگر شاد آپ کر رہے ہیں تو یہ تین بھی کر سکتے تھے یہ تو ایک سوال لیا نشان ہے نا اس کو مانتے ہیں آپ نہیں نہیں وہ صحیح ہے میں تو ان تینوں پر کی بتا آپ کی کیا رائے ہیں وہ صحیح ہے لیکن میں نے کیا بات کی کہ جو سیٹ تھا وہ تیز نہیں کھیل رہا تھا بعد میں آگے تیز کے چکر میں آؤٹ ہوئے اس کے بعد رزوان کی جو آپ نے بات کی ہے رزوان بندے کرکٹ میں اس طرح پرفارم نہیں کر رہا ٹھیک ہے لا سیلی بہتر تھی وہ کب پرفارم کرے گا پردہ ہے آپ اس کو اپن کراؤ وہ سرکل کا بیسکلی بہت سبردست پلیئر ہے فخر زمان نے کچھ نہیں کیا نا آپ فخر زمان کو ریسٹ کرا کے رزوان سے اپن کرا دو امام کے ساتھ